الحمدللہ والصلاة والسلام رسول القریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے قسم ہے کتار در کتار صفے باننے والوں فرشتوں کی پھر جڑک کر ڈانٹنے والوں کی پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی بلا شبا تمہارا معبود ایک ہی ہے وہی رب ہے اسمانوں اور زمین کا اور اس کا بھی جو کچھ انہی دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرکوں کا رب ہے بے شک ہم ہی نے اسمان دنیا کو ستاروں سے زند دے کر سجایا ہے اور ہر سرکر شیطان سے اس کی فائد کے لیے تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں اور ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچانک اچھے کر لے جائے تو نہائیت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیستار مٹی سے پیدا کیا بلکہ آپ نے کفار کے انکار آخرت پر تاجب کیا جبکہ وہ ٹھٹا کرتے ہیں اور جب انہیں نصیت کی جاتی ہیں تو وہ نصیت قبول نہیں کرتے اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مزاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچ دوبارہ اٹھایا جائے گا کیا ہمارے پہلے باپ داداؤں کو بھی آپ کہہ دیجئے ہاں اور تم زلیل و خوار ہوگے سو بس وہ اٹھانا تو ایک جڑکی ہی ہوگی تو وہ یک کا یک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یہ تو جزا کا دن ہے یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے اے فرشتو اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا پھر انہیں دوزر کی راہ دکھا دو اور انہیں تہراؤ بلا شبہ ان سے باز پرس کی جائے گی کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج وہ سب فرما بردار ہیں اور وہ ایک دوسرے کی طرف توجہ ہو کر باہم پوچھیں گے کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں چانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے چانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شائع کے کہنے پر چھوڑ دے بلکہ وہ تو حق لیا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے انہی لوگوں کے لئے مقررہ روزی ہے یعنی جنت نذیذ پھل اور وہ لوگ معزز ہوں گے نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر برجمان ہوں گے ان کے لئے جاری چشمے سے شراب تہور کا بھرا جان بھرایا جائے گا سفید رنگ بلکل صاف شفا پینے والوں کے لئے لذت والی ہوگی نہ اسے سر چکرائے گا اور نہ وہ اسے مدہوش ہوں گے اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی غزر چش خوبصورت آنکھوں والی ہورے گویا کہ وہ پردوں میں چھپائے ہوئے شتر مرک کے انڈے ہیں وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میں اور دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو کہتا تھا کیا بھلا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھا کر بدلہ دیے جائیں گے وہ جنتی ساتھیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانکر دیکھو گے پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا وہ اسے کہے گا اللہ کی قسم یقینا قریب تھا کہ تُو مجھے ہلاک کر ڈالتا اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں ضرور حاضر کیے ہوں مجرم میں سے ہوتا جنتی ساتھیوں سے کہے گا تو کیا بس اب ہم مرنے والے نہیں اپنے پہلی بار مرنے کے سوا اور نہ ہمیں عذاب ہی ہوگا بلا شبا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے عمل کرنے والوں کو تو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے چاہیے کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا دوزک میں تھوڑ کا درخت بلا شبا ہم نے اسے ظالموں کے لیے ازمائش بنایا ہے بے شک وہ ایک درخت ہے جو دوزک کی تہہ میں اگتا ہے اس کا پھل گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہے تو بلا شبا وہ دوزکی اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے اپنے پیٹ بڑھیں گے پھر اس پر بے شک ان کے لیے پینے کو گرم گھولتے پانی کا امیزہ ہوگا پھر یقینا ان کی واپسی بھڑکتی آگ کی طرف ہوگی بلا شبا انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمرا پایا تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے جاتے ہیں اور بلا شبا ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمرا ہوئے اور یقینا ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے پھر دیکھ لیجئے ان کا انجام کیسا ہوا جنہیں ڈڑایا گیا تھا سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے اور یقینا نو نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھو ہم کیا ہی خوب جواب دینے والے ہیں اور ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بہت بڑی پریشانی سے نجات دی اور ہم نے اس کے اولاد کو باقی رہنے والے بنا دیا اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا نو پر تمام جہانوں میں سلام ہو بلا شبا ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ